پاکستان کی کرکٹ میں اس ٹائم دو خبریں بڑی ہی گرم ہیں ایک تو پاکستان جو انگلینڈ سے ٹیسٹ میچ ہارا ہے اس میں جو ریکرڈز بنے وہ تو اللہ مان اللہ فیز وہ تو پتہ نہیں اب کیامت کے دن نہیں ٹوٹیں گے جب فرشتے کہیں گے کہ دنیا کا کھاتا یہاں پر ختم ہے ٹھک 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 ختم کرو یہیں پر وہ اسی دن وہ ریکارڈ ٹوٹیں گے اور جسے کہتے ہیں بائے فورس توڑے جائیں گے دوسری خبر ہے علیم ڈار کو سیلیکشن کمیٹی کا میمبر بنانے کی علیم ڈار امپائر رہے ہیں ٹھیک ہے وہ مطلب سیلیکشن کمیٹی میں کر کیا رہی ہوں گے وہ مطلب ووٹنگ ہو رہی ہے سات بندے ہیں علیم ڈار کو کرتو سائیڈ پہ پیچھے بچے چھے تین تین ڈیوائیڈ ہو گیا ہے عبداللہ شفیق کو کر لو عبداللہ شفیق کو تین بندے کہتے ہیں رکھنا ہے تین بندے کہتے ہیں نہیں رکھنا ٹائی ہو گیا اب پھر اس کا مطلب ہے کہ فائنل ڈیسین علیم بھائی اس لیے آئے ہیں کہ علیم بھائی آپ کا کیا خیال ہے مطلب تو علیم بھائی پھر اس میں نہ آؤٹ یا نہ ٹوٹ دیں گے کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آؤٹ تو عبداللہ شفیق کی چھٹی نہیں رکھیں گے اور اگر وہ کہتے ہیں ناٹ آؤٹ تو پھر عبداللہ شفیق کو رکھ لیں گے مدہ یہاں پر یہ ہے کہ تب کیا ہوگا جب علیم بھائی بھی تھوڑا سا ڈاوٹ فول ہیں کہ یار یہ بندہ تو مجھے بھی نہیں پتا کہ یہ کیسا کھیلتے ہیں فار اگزیمپل آپ نام لگا لو چودری حنیف کا کوکڑ کا اگر چودری حنیف کا کوکڑ سیلیکٹ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے تین بندے کہتے ہیں رکھتے ہیں تین بندے کہتے ہیں نہیں رکھتے علیم بھائی سیلیکشن کمیٹی میں اگر وہ ڈاوٹ فول ہیں تو پھر وہ وہ تھرڈ امپیر تو ماں پر ہوگا نہیں کہ تھرڈ امپیر کی اپشن کس کو دیں گے وہ تھرڈ امپیر کی اپشن موسیل نکوی صاحب مطلب اگر وہ یوں کرتے ہیں تو موسیل نکوی صاحب کو پھر کال پر لیا جائے گا اس کا مطلب ہے کہ وڈے صاحب کو کال پر لے لو زوم پر یہ پھر ماں پر زوم کا اشارہ ہو گیا کہ کال پر لے لو موسیل نکوی صاحب کو وہ ڈیسائیڈ کر لیں اگر چودری انیف کے کوکڑ کو رکھنا یا نہیں رکھنا یہی ہو سکتا ہے اور کیا ہوگا خیر جوک سا پارٹ پہلی چیز تو یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ علیم بھائی کو بالکلی کرکٹ کا کچھ پتہ نہیں ہے اچھا ماں کو مزیدار بات بتاؤں مجھے علیم بھائی کی سیلیکشن جو ہے نا وہ لگی بڑی ایسٹونیشنگ قسم کی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے بٹ ہیار ہماری کرکٹ میں تو اس طرح چلتی رہتا ہے اب آپ کو بتا ہے ڈیڑھ سو کے قریب انہوں نے ٹیسٹ میچز میں امپائرنگ کی بھی ہے ٹو تھرٹی ون اوڈی ای انٹرنیشنلز سیمٹی ٹو تی ٹونٹی انٹرنیشنلز ورلڈ ٹی ٹونٹی کے پانچ میچز میں انہوں نے امپائرنگ کی بھی ہے تو علیم بھائی کا ایز امپائر بڑا زبردست قسم کا کیریر ہے لیکن اگر آپ کو یہ لگتا ہے نا کہ ان کو بالکل ہی واقسان کی کرکٹ کا ڈومیسٹک کا کوئی آئیڈیا نہیں ہے تو یہ بھی سن لو وہ فرس کلاس کھلے میں ہیں وہ لسٹے کھلے میں ہیں فرس کلاس کا ان کو ڈیبیو 97 میں ہوا دیسیمبر میں لسٹے کانون نے ڈیبیو کیا سپٹیمبر 1986 میں کیا بات ہے علیم بھائی واہ علیم بھائی پاکستان ریلویز کی طرف سے کھلے میں ہیں لاہور سٹی کی طرف سے کھلے میں ہیں لائیڈ بینک یونائٹیڈ کی طرف سے کھلے میں ہیں تو ایسا نہیں ہے گروہ کہ علیم بھائی کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے تم لوگ نا علیم بھائی کو لے جاتے ہو لائیڈ علیم بھائی کو پتہ ہے چیزوں کا ہاں موڈرن ڈے کے حساب سے وہ کیسے منیج کرتے ہیں یہ تو پھر اب دیکھنا پڑے گا چیدی سی جو بات ہے یہ دیکھنا پڑے گا کیونکہ ان کے ساتھ چھے بندے جو ہیں وہ تو ان کی تو سمجھ میں آتی ہے کہ چلو ان کی سم موڈی ایدر گریپ ہوگی کرکٹ کے اوپر علیم بھائی کی ہوگی کہ نہیں یہ اب وقت سابر کرے گا تم کیا تمہیں کا لگ رہا تھا میں کیا میتھن چکربتیوں گووینداؤں میں یوں گھر کے یوں انک پہنے میں رجنیکان سمجھا ہے سلو موشن میں یوں گھر ایسے مسکر آگیا رہے ہو دیکھو پتہ پرابلم کیا ہے اب پرابلم سمجھ لو ہمارے یہی ہوتا ہے اب دیکھو بی دیکھو علیم بھائی تم لوگ علیم بھائی کیوں پر اتنا شوڑ ڈال رہے ہو گروسری والو آقیب جعوید کیا کر رہے میری طرف سے سب سے بڑا ریڈ فلیگ آقیب جعوید ہے میں تم لوگو بتا رہا ہوں یہ شاہین کا جتنا بھی ٹوپی ڈرامین ہے اس میں کبھی جا کر تم ذرا تھوڑا خوشنے کی کوشش کیا کرو گروہ تم لوگ کیوں نہیں خوش دے ہو خوشو ذرا اس میں لاہور کلندرز کا کیا چکر ہے اس میں آقیب جعوید کی کیا گیم ہے میرے لیے سب سے بڑا فلیگ آقیب جعوید ہے بھائی مجھے آقیب جعوید کی نہیں سمجھ میں آری اس سیلیکشن کمیٹی میں اس کے بعد مجھے حسین چیما کی نہیں سمجھ میں آری ایر وہ تو سٹیکٹیشن ہے اس کے پاس وہ تو سٹیٹس کا بند ہے مطلب سٹیٹس نکال کر آپ کو دے دے گا اور سٹیٹس تو ایسا گورک دھند ہے نا کہ سٹیٹس کا کبھی بھی آپ کو نہیں سمجھ میں آتی کہ سٹیٹس ایک بڑا پلیئر شو کر رہے چھوٹا پلیئر شو کر رہے ویرات کولی کے ٹی ٹونٹی انٹرنیشنل میں سٹیٹس دیکھو نا تو ایسے لگ دا ہے کہ سٹرائی کریڈ کی بیس کے پر ٹھیک ہی ہے مطلب ٹھیک ہے بس اب وہ آپ بتاؤ اپنے ایمان سے ایک ٹائپ کا پلیئر ہے ہے کی نہیں ہے روید شرما کا اوڈی آئی کے حساب سے اگر دیکھا جائے اس کا کیا اس کی جو بیٹنگ ہے اس کو اس کے سٹیٹس جسٹیفائی کرتے ہیں بتاؤ بابر آزم کو دیکھو چلو چھوڑو لوکل آتی ہیں بابر آزم کے سٹیٹس دیکھو بابر آزم کا حساب کتاب دیکھو سمجھ آتی ہے بھی سمجھ کچھ نہیں ہوتے تو مجھے وہ اس کی مجھے حسن چیما کی بھی تھوڑی ابھی نہیں سمجھ میں بڑ چلو دیکھتے ہیں لیکن علیم دار کے اوپر شورٹ کرنے کا کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہے دیکھو اب ہمارے یہی ہوتا ہے بس ایک دم سے اٹھا کے اوپر بٹھا دیتے ہیں سیلیکشن کمیٹی میں ان کو چاہیے تھا کہ پہلے کوئی انڈر سکسٹین کا کوئی وہ تھا نا سیلیکٹر اس ٹائپ کا نیچے لیول کے اوپر جو نیچے تک گیا ہوئے انڈر فورٹین انڈر سکسٹین انڈر نائنٹین اس طرح کے سیلیکٹرز کو آپ کو پتا ہوتا ان کو آپ اپگریڈ کرتے جس نے انڈر سکسٹین میں اچھے لڑکوں کو سیلیکٹ کیا اس کو انڈر نائنٹین میں ڈیویلپ کرتے انڈر نائنٹین سے پھر بڑی کرکٹ میں لے کر آتے کوئی اس طرح سٹیپ بائی سٹیپ بائی سٹیپ لے کر چلتے ہمارے یہاں پر ایسا نہیں ہمارے یہاں پر صدی اس کو بڑے چیرمن ملی کرسی پکڑا دیتے ہیں وہ جس کے نیچے چککا لگا ہوتا ہے پچائد دیکھنی شروع گئے تو مجھے پتا چلا اچھا میری کرسی کے نیچے جو پہیا لگے اس کو چککا کہتے ہیں تو چککے والی کرسی پر ہم سیدھا بٹھا دیتے ہیں کہ ایاشی مارو ساتھ میں بتاتے بھی ہیں کہ یہ لیور بھی ہیں سیٹ بھی آگے پیچھے ہو جائے گی اوپر نیچے بھی ہو جائے گی تو آپ ایاشی پٹو تنخواب کی یہ لگ گئی ہے اب سیلیکشن کمیٹی بن گئی ہے اب اس کے اوپر بندہ کیا زیادہ بات کرے اب لڈڈہم ڈوڈ دیر جوبز اس کے اوپر اس بیس کے اوپر پھر ہم ان کو جیسے کہتے ہیں کاؤنٹر کر لیں گے لٹمس ٹیسٹ ان کے دیکھ لیں گے یہ آگے اب انہوں نے دو ٹیسٹ میچیز انگلینڈ کے اگینسٹ یہ سیلیکٹ کریں گے یہ ساتھ بندے جو ہیں علیم دار شان مسود جیسن گلیسپی یہ ساتھ بندے سیلیکٹ کریں گے تو پھر دیکھ لیں گے اس میں پھر ظاہری بات ہے ساروں کا جنگے کنسنسز ہوگا کسی بھی نام کے اوپر تو پھر رگڑا لگے گا تو ساتھوں کو ہی لگے ظاہری سی بات ہے تو لٹ دیٹ بھی دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے علیم دار کے اوپر ابھی اتنا زیادہ شور کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کہتا ہوں کہ وہ سجدہ نے کہا تھا نا شور مچانا یہ وہ ہماری کرکٹ ہے نا ہماری تو ایسی کرکٹ ہے اب ہماری کرکٹ اگر نظام مطلب سسٹیمائٹیکل ہوتی تو اپنے امان سے بتاؤ نجم سیٹھی زکا شرف یا فور دیٹ میٹر موسیٰ نکوی صاحب جن فیلڈز کے وہ آدمی ہیں تینوں ان کی چیئرمن پی سی بی کی کرسی بنتی اسی میں تمہارا جواب ہے چلو پیس آؤ